اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ اللہ کے فضل و کرم سے ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں مٹا رمضان المباری کے آخری ایام ہیں ان بابرکت دنوں میں آپ بھرپور عبادت بھی کرتے ہوں گے نماز اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں آپ کی تمام دعاؤں اور عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین مطالعہ اسلام چماد دو ہم پڑھیں گے بیٹا اپنی بک اوپن کریں سفر نمبر 31 سبق نمبر چھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں آج ہم کیا آپ جانتے ہیں کریں گے اس کا سوال رائٹ کریں حدیث کسے کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں ارشاد پرمائیں یا عمل کر کے دکھائیں انہیں حدیث کہتے ہیں دوبارہ سے اس کو ہم پڑھیں گے اور آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے بیٹا حدیث کسے کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں ارشاد پرمائیں یا عمل کر کے دکھائیں انہیں حدیث کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں ارشاد پرمائیں یا عمل کر کے دکھائیں انہیں حدیث کہتے ہیں یہاں پر ڈیٹ لگائیں 11 by 5 کی آگے دیکھیں سپہ نمبر 33 جائزہ سوال نمبر 3 جھوٹ کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا اس کا بیٹا یہاں سے یہاں سے لگائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچو جھوٹ کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچو اس کو بیٹا میرے ساتھ دو تین دفعہ رپیٹ کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچو یہاں پر بیٹا آپ نے ہنبک کی بھی ڈیڑھ لگائیں 11 بائی 5 اس کو آپ نے ہنبک میں اچھا اچھا رائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کی پک بنا کر آپ نے سینڈ کرنی ہے اچھا بٹا ایک بات کا آپ نے خاص خیار رکھنا ہے کہ جب آپ ہنبک کرتے ہیں تو آپ نے نیٹ ہنبک کرنا ہے ٹھیک ہے اور ہنبک کرتے ہوئے آپ نے ڈیٹ جس ڈیٹ کا آپ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ڈیٹ آپ نے رائٹ کرنی ہے اپنا آئی ڈی اور نام نیچے ضرور لکھنا ہے ٹھیک ہے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں فی امان اللہ